اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ ہمان صلی اللہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا امید مجیم اللہم مبارک وعلا محمد وعلا آل محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا امید مجیم موزد سامی نظرات ہم نے والی میری واسد پر اخترام ماں اور بہنوں یہ لحق بند کریں بھائیم دیگر مذاقات سے آنے والے گیور مسلمان بھائیو دوستو بزرگو ہر قسم دی امد و سنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک واسدے ہیں برود و سلام یہ سوچ لگو آو بھئی اس کا یہ در لگائیں پاس برود و سلام تاہیدار مدینہ سلوہ قلب و سینہ ساکیہ کوسر شاپیہ مکشر آدیر احبر نبی القبلہ سید العربین شفیر مندنبین ممبہ رشتو حدایت مبوب رب المشل قین و رب المگر بین جد الحسنی وال حسین مولانا مولا سکالین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کے دو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگین تے لا تدار رید زرات نلو زیادہ پانی دے کترات نلو زیادہ درختان دے پتیں نلو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزان دے سانس نلو زیادہ درود و سلام سب کے دو آمین دعا مکھڑا مازاگ دا کجلا پایا انو ایک کے ہر کوئی کہند آئے وہاں رب نے یار سے جایا جس حال چھ مصطفیٰ نہ دیکھو بیٹا ہم بیل چھوڑے اور گفتگو سنے چھوڑے محفل میں آپ آئے ہیں تو وہ ہے تماشا شروع کیتا ہے لات لات راکے بیٹھا ہے اکل موت میں حران ہوں حضور دی محفل چھو بیٹھا ہے پتر تو دنیا دار دی تو محفل چھو بیٹھا ہی نہیں گا دجت ہو دینا گلہ کرنی ہوں نے کڑا مار جانا سویرے کار لمیہ دینا آج مولویں دیئے سنلا مہنا مجمعہ سٹیج دوست احباب مہمان بیٹھے مولونا عبدالزاق سعیدی رحمت اللہ علیہ دے بچے میرے نال اٹھے پیچھو تلے نے اللہ پاک آنا قبول فرمایا اور سارے دوست احباب سب نے اکنے ہمیں دعا کرنا ہے بھائی عبدالشید خان گل بابر اور انہ دے جنہیں عزیز دنیا تو چلے گئے بھائی نا جی کیسر خان صاحب دی والدہ اور جنہیں عزیز انہ دے دنیا تو چلے گئے اسوے لید مال کان دی اللہ قبرانو جنت دا باگ بنائے اور اللہ عزیز صاحب مولونا عبدالشید صاحب بہت اچھے انسان نے میں جدوں فون تنہ نا گل کی تھی بہت مہدب عدب تنہ گل کر دینے اس علم دا کوئی پیدا نہیں جدے عدب نہ ہوئے آگے آجیں شاہد بھائی ماشاءاللہ اے تھے قریب ہا تو میں انہوں نے کہا جی مولوی میرے تو پہلے جا کے موگ گیا ہے تو میں پہنچ رہا ہوں تسی مگر آو اللہ پاک انہ دانا قبول فرمائے یہ اس باپ دی اولاد مولوی اتھو لنگے کھانا پینا اتھو کر دینے جان لگیا ہوں دی جیو چھے پھر کرایا بھی پوندینے اللہ تغریر مولوی دی اگے ہوں دی یہ آفت صاحب چھے بڑی صفت سی انہ چھے بھی اگن صفتے اللہ قبول فرمایا کہو آمین اور اس گاؤں چھے کوٹ سندے پڑے ہیں مالا میرا یار بیٹھا تایا جی اللہ عمر چھے برکت فرمائے اللہ اے تایا دی عمر چھے اللہ برکت پوے جن نے تسی بیٹھے جنہ میں دعا کرنا ہے آج اے تھے بیٹھے ہیں تے اللہ قیامت نو اپنے محبوب دے قدمہ چھے کٹھے ہیں بنا دے ہیں اُتھے یزہور دے قدمہ جگہ ملے تے گل بننی اللہ جاندہ کمری والے مبون مانے والو ودہا مکڑاو واللیل ظلم مازاگ دا کجلا پایائے ودہا مکڑاو واللیل ظلم مازاگ دا کجلا پایائے انہوں بیک کے ہار کوئی کہندہ آئے وابا رب نے یار سجایا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو بے مثل بے مثال بنایا ہے میرے بڑے کمری والے محبوب دی جوانی دے ٹان پھٹن لگ پہ میرے نبی دی عمر سولہ سال ہو گئی تے چل دیا چل دیا کمری والے ایک دن کے اندھنے چاچا آؤ میرا دل کردہ میں کم نو جاو جو میں آج بار دے ملک منڈے کام کرنے جاندے نے میرے نبی نے پہلا سفر شام دا کیتا ہو میرا نبی تاجر بن کے اکسپورٹر بن کے چیزیں لے کے دجے ملک جا رہے نہیں تے چاچاندہ پتی جے آؤ بھند کرنا چاہ رہے آمی پتر کام کرنے میں کلہ کا پیئے تے تو میرے پرادی نشانیے کہندے نہیں چاچا آؤ میں اپنے چاچے تے بوجھ نہیں بننا چاندہ ہو کیونکہ میرا نبی نو کاندے بوجھ بن نہیں آیا بوجھ تارنوالا بن کے آیا ہے سولہ سال دی عمر مصطفیٰ دی ہوگی میں جنیدہ پایاں میں پہلے بچپن رسول بیان کی تائی تے آج میں صد کے جاوہ بچپن میں خیر ورا کھیلتے تھے نہ بچپن میں خیر ورا کھیلتے تھے وہ کھیلے کو جے اپنا جدا کھیلتے تھے حضور بچپن جبھی اپنا کھیل لاغ کھیل دے تھے جڑے والے کملی والے نو ماننے والاو لال شلٹ میرا چاندھے آننا میری مان اے در حضور دیاں گلنا سنوں زرعت وجو میرے وال بلیک سوٹ چھڑ دے موبیل تھے کملی والے نل پیکج لاکے گلنا سنوں میرے آسونیاں چننا کملی والے مبوب دی گل من ہوں مصطفیٰ دا چوکی دار بن جاؤ آ کملی والے دے بھیڑے بے چلا چلا پھر کبو اللہ جاندہ ہے کرسیاں تے بیٹھے جے سارے میرے چاندھے میرے مکھن میری ملائی میں صدقے جاؤں بھج میرے یار نے موضوع میں نو جوانی رسول دیتا ہے تے خالق دا قرآن کی کہندہ پہ آئی اللہ جاندہ جوانی مصطفیٰ دیئے اپنے چاچے نال جارے نے سولان سال دی مرے ساڑے مونڈے سولان سال دی مرچ اللہ جاندہ چاچیاں نو رانی دیندے پیو نو رانی دیندے ماں نو رانی دیندے یاران نو رانی دیندے کننا چے مرکیاں پالے ندے نے ہتھاں چے کڑے تے ڈوریاں پالے ندے نے گوڑے تو پینٹ پالے ندے نے پٹہ تو پینٹہ پالے ندے نے پلنیاں تو پینٹہ پالے ندے نے شہر جڑا کنجر کھانا ویخ کے آمن اپنے پینڈ چلے آکے کر کے وخا دین دینے اے آج دے سولہ سال دے نوجوان دا کردارے پر میں صدقے جاماو فملی والے مغوبنو ماننے والاو عزیزانے من میرے نبی کریم دا کلمہ پرنے والاو سولہ سال دی مرے مستفع دے تے میرے چاہ نبی کریم نے پرمایا چاچا میں نو تیریاں نیکیاں بلیاں نے پر ہون میرا دل کردائے ممی تیرے نال ہاتھ بٹاما سبان اللہ پر کبھا سبان اللہ سبان اللہ ہاں سٹیج آلا نو نہیں کہنے کرسی اچھی اندھی کرسی چی نشہ بھی اندھا ہے اوہن جو مولک دی وڈی کرسی دی نشہ بھائی اندھی نیشہ بھائی کوئی نہیں تے ساریاں پڑھنا ہے ترہا ٹھانڈ پوے نشہ والی کرسی نہیں محمد عربی دے عشق والی کرسی ہے یہ تے دبھردے نوکران دی کرسی ہے کمری والے دی چوکی داری دی کرسی تے درہا تسی کرسییاں پیچھے لیا کرو مولوی نو پیچھے بھی اکھنا پیندھا تہاں نو بال پیجے تسی ایدھر لیا کرو محمد نا دیا کرسییاں ہی سامنے ہاں جی محبت نا جنہیں بیٹھے میرا چاند تو جو میرے والے ایتھے سامنے لوایا کرو کرسییاں محمد مولوی والے کنت مولوی محمد نا مولوے کے جنہیں میرے چاند نا آئے نہیں انہاں بچے آنوں قسمے میں وے کے خوشن نا ہی کہ نوجوان نسل مسجد چاندیے جلسے چاندیے محفل چاندیے بڑی محبت کر دیے اللہ اکم بیٹھا آپ نے کیمرہ نہیں کمانا ایک جگہ پہ آپ رہنے تھے صرف آپ کو جازت ہے صرف ادھر لگانے کی ادھر لاؤ جلدی کرو جب آپ نے ریکارڈنگ نہیں کرنی تو آپ اس طرح ڈرامہ کو کریں گے میں نے کہا تھا نا پہلے کو سنجھا کہ آپ کو بیجائے بھر سیڈیاں نے بستی کرونیاں دی وہ ناڑی کس مچ لی جیڑے والے کملی والے محبوب نماننے والوں میں لفظ کمانگا میں تھے کول بلا کے سمجھایا تھی پر بلکل حیادت تو بری نہیں ہے نا جاندائی بھارے شاہ آتا نہیں جاندیاں پہ میں کٹیے پوریاں پوریاں جنہ مجمع میں جملہ سمجھانا چاہنا ہے حضور دے چوکی دار آئے جے میں چاننا ہے کہ تشی میرے والوے کھوں میں تاڑے والوے کھوں جملہ ایمان والا ہے میرے نبی کریم کسے تے بوجھ نہیں بنے میرا نبی نبی چاچے تے بوجھ نہیں بنے آؤ اے تھے جملہ کمانگا چاچا بھی کمال دائے آج دا چاچا اپنی ہٹی تے پتی جے نو بٹھا کے رازی نی آندہ صرف روٹی ریایا کر پر میرے نبی دا چاچا بو طالب ہوئے جنہیں پتی جے تو لکایا ہی کوچھ نہیں لیاو اے اے پورے وے لیچے کوئی چاچا کھڑا کے دس سے جنہیں پتی جے نو کیاوے میرے گلے تے بہا کے پتر دکان چلایا کر صرف اے ہی اندھنے روٹی لیایا سبزی دے یا روٹی لیایا سبزی دے یا بس اے ہو کچھ ہنو نہ کچھ ترقی کرونی نہ او دا کو پلاٹ شہر چلانا بیٹا مبیل نہ جوز کریں آپ سٹیج پہ بہکے پلیس میرا چاندنا لابیو صرف تقرید سنیں آپ میں بیلوں والوں کے بڑا خلاف ہوں جنہیں میرے چاندنا ہے جی اللہ عمر چو برکت برمائی جنہیں کھملی والے دے چوکی دارا جنہیں موضوع جوانی ہے رسول میرے نالات آئی کہ حضور دی جوانی بیان کرنی ہے بیٹا توجہوں میرے وال دے میں ہی تیرے سامنے ایک نقشہ بن جاوانگا میرے مصطفیٰ دے چوکی دارا ہے جی محمد مصطفیٰ دے چوکی دارا ہے عرض کردہ چاچا کیسا ہے ہاں دے نے کاف ککھانیاں کنیاں ٹے نے کھڑیاں جنہیں تسی بیٹھے نا چاچے دی ایک ایک گل مصطفیٰ نے یاد رکھی سی ہزی تے چاچیاں دے سان پلا دے نا تایاں دے سان پلا دے نا مامیاں دے سان پلا دے نا جڑا نیکی کرے ہو دی نیکی گوا دے نیا پر میرا نبی کسی دی نیکی نہیں سکھوان دا اللہ جاندہ حضور کرمان نے کاف ککھانیاں کنیاں رہن کھڑیاں چونے گاچ حویلیاں تے جاندیاں کلا اکھڑیاں سکھڑیاں لنگ جاندیاں دن اکھڑ سکھڑے لنگ جاندے آئے آئے وہ ٹیم اکھڑ سکھڑے لنگ جاندے آئے 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 گلا اپنے آندیاں میشہ یاد رہن دیاں دین اکھڑے سکھڑے لنگ جاندے نے پر آپ نے لیٹ بند مبیل کی آنکھوں میں پڑتی ہیں بیل نہ چلائیں بھئی لیٹ میری آنکھوں میں پڑتی ہیں بیل کی تو یہ بند رکھیں لیٹ سرم بیل چلالے انہوں مان یاد نا یان دے ہوئی انہوں باپ جیسا پہ آر دے ہوئی آج میں اپنے پترانوں کا مانگاو جے کوئی ویس سال دا بیٹھائیں کوئی پندران سال دا بیٹھائیں کوئی پچیس سال دا نوجوان بیٹھائیں تے جا کے باپ دے پیر پھل لے اللہ دے قسم باپ نال بڑیاں بہاراں دیں پتر سن دا ہندہ ہے تے باپ دے کان کھول دا ہے پتر سلطان دہ تھے باپ پانی لارے آئے او میرے پترو جدن باپ مار جائے پھر چاچے انہر کام کرنے پہ جاندنے رودیاں ویک شریک ویبوے تو لیندے بین ماں واد کامی ٹکڑے کھولیندے رودیاں ویک شریک ویبوے تو لیندے بین ماں واد کامی ٹکڑے کھولیندے اپنیاں ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں اپنے باپوہ والی تھا کوئی لیندہ نہیں پتلے منو تے ہر کوئی پترا کہلے دے جڑے کام باپنے کرنے پترانوں کرنے پہ جنتیوں مر لگ جاندیے اوہ سے سے جوڑ سنگت دے بکھے آخر ویتھاں پہیاں جن باجوں چاٹنی سی لنگ داؤں اوہ شکلا یاد نہ رہیاں اوہ ٹھڑ گے یار محبتہ والے تے لگن نالیہ سے یار محمد اوہ دل نیوں لگ داؤں اوہ جھایے کھیڑے پاسے اوہ ویر ویران دے دردیں ہوندے ویر ویران دیں میرے کامنی والے نرل کے جمعہ ویر وی کوئی نہیں پہنویں کوئی نہیں علم یجد کا یتی من پا باؤں میرا نبی در رہیتی میں اللہ جاندہ لپا سنیا جے سولہ سال دیں مرے میرے محمد دیکھے ڈندیاں مڑاں تے میرا نبی سفرتے جا رہے آئے سردار عبداللہ دنیا تو چلے گے تے مصطفیٰ تھا جر بن کے شام جا رہے نے ویر ویران دے دردیں ہوندے ویر ویران دیں کتنا دکھی موضو میرے سمیں لگ گیا ہے ویر ویران دیں مائیویں لوگ کو گل سنیا جے پنجی سال یہ تیمی ہوئے کیے مینو پتا جڑے کام باپ نے کرنے اون او پترانو کرنے پیجن عمر تو پہلا بندے بڑھے ہو جاندے نے عمرہ تو پہلا بندے آنو روگ لاغ جاندے نے عمرہ تو پہلا بندے آنو دوکھ لاغ جاندے نے اوئے میرے پتر اوئے میرے سونے چننا آجڑا حسن لئی پھر دے جے اے تیرے باپ دیاں میں انتاندھا سلائی آج باپ کھا میٹ جاوے تینوں گوہاں تے کھڑا ہونا پہ جاندے نے تینوں مشینہ تے کھڑا ہونا پہ جاندے نے کتاباں ویک جانیاں بستے چھٹ جانے نے کئیاں موڑیاں تے آجانیاں نے ویر ویراندے دردے ہوندے ویر ویراندیاں باواں اوئے باپ سراندے تاج محمد موڑاں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ جاندہاوے اے تے چان منور سورتاں دین دے کبری پاو اے تے رنڈیاں ہون سوہاگناں آجے منہ نے لتھا چاواں اے تے گانے بندن والیاں مارن رو رو ٹھاواں اے تے بندیاں پراؤناں اے توں آیاں پراؤنیاں نوں جاناں پہندائے اے تے کسی ویناں پکاڈے را لاہیاں اس دلے نوں میں بڑا سمجھا ہیاں اے ناں ہتھانا لے کن بادہ بنایاں پراؤنیاں نوں جاناں پہندائے پوچھے اے ناں لالاں کھولو اے ناں دا کی حالے دھور گیا جنہ کھولو پیارا مہی باپ ہے پوچھے اے ناں لالاں کھولو اے ناں دا کی حالے دھور گیا جنہ کھولو پیارا مہی باپ ہے اے ناں پترہ ہمیں دکھ سینے لاہیاں پراؤنیاں نوں جاناں پہندائے اپنے اے باپوں والے تھا کوئی لہندہ نہیں اتھلے منوں تے ہر کوئی ہی پترہ کہ لہندے اللہ جان دا مبیل چاچے دا پھڑ کے زمین تے سوڑ دے چاچے نے اکنا تو انہاں میرا دھولک دا مبیل توڑ دیتا ہی تھپڑ بھی مارے گا دفا جا میرے کروں اے ہو باپ دا مبیل پتر پڑ کے توڑ دوے باپا کہے گا پترہ کوئی نہیں اللہ ہور دے دوے گا کوئی گالنی چیز نہیں آجے گی دبکہ مارے گا تھپڑ نہیں مارے گا اگر چاچے پترہ نوں میرا میں چاچے پتی جی آنوں پیو والے پیار دے مل تھے پاپا نوں روے کون میں جملہ کمانگا اپنے باپوں آمھالی تھا کوئی لے ڈالی اُتھلے منوں تے ہر کوئی پترہ کہلے دے پھر اونا دو ورہ اکھاں چکیئے ماف کر دیندہ ہے تیسری ورہاں چکیئے پھر ماف کر دیندہ ہے چاچے نہ ایک ورہاں اکھاں برابر کر انہیں ہنا میرے کار نہ وڑی میرے بوے نہ وڑی تھا اپنے ہیاں باپوں آمھالے تھا کوئی لے دہ نہیں اے چاچے دی جے ویچ پیسے کڑی ہی دھالے دن انہ کنا ہاتھ نہ لامی میں تینوں دے نامیں اے در باپ کھڑاوے تے ہی دو والے دن کپڑے بھاری سلوٹنا پیادمیں پاپا مجھے پائید دھوزن چاہیے پاپا مجھے دا سزار چاہیے تینوں گسان آوے اے دو پڑ تے پاس لے تے چاچا ماں ماں تایا کھڑاوے جے اپ دے ویچا ہاتھ نہیں پاہیں گا انہوں پتا ہے جے میرے باپ دی نہیں جے پانچ سو دے وے تے پھر بیرا دی جے ہزار دے وے تے پھر بیرا دی جے دو ہزار دے وے تے پھر بیرا دی انہیں زید نہیں کی تھی تایا مینو چار سو چاہیے دائے انہیں زید نہیں کی تھی چاچا مینو پنجی سو چاہی دائے انہوں پتا ہے شادیاں زیتاں پوریا کرنوالا کوڑ سوندھے دے کبرستان چھ جہاں ستا ہے اپنے ہاں باپوان والی تھا کوئی لے دا ہنی اتلے منوں تے ہار کوئی پترا کہلے ہن دے پھٹے ہیں پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دے نے پوکھیاں رہ کے لوگ کو پتر جھون دے نے آج جاکے تغریف تو بعد ویکھ نہیں تیری ماں دا بسرا پیارا یا بیگم داؤ باپ دا بسرا پیارا یا بیگم داؤ ماں دے کپڑے سونے یا بیگم دے باپ دے کپڑے سونے یا بیگم دے کمبر رضائیاں جاکے ویگ میں جملا کہاں گا پترا چاچیاں نے کتی بھی ہوں جدے کپڑے نہیں پوانے جیویں دیا پوندینے اللہ دی کس میں پھٹے پرہنے کپڑ تن تے ہنڈوں دینے بھوکھیا رہ کے لوگ کو پتر جاؤں دینے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دینے بادشاوہ ملے لہاڑ آہ پل ڈاؤں دینے تھنڈے سال لوگ کو کھانے پہ جاندے جد ماں پہ کبری ڈیرے لہ لیندے تتے سال لوگ پہر کرنوالا کوئی لب دا ہنڈی ماں کو کوئی پوت دے نخرے چاک دا ہنڈی تے گھلا شیر بڑا دردوالا ہے او لوگ کو تندر است ماں پہ لاکھ دے بیمار پوٹے ماں پہ سوالاک دے تسی کہو گے دلیل میں دین لگائے شام ہو شام شام ہو شام فروکہ بادوں پینڈنوں آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا کبری ڈیرے لہ لیندھو جدل باپ ٹر جائے نا پھر پتہ لگ دہ سے بڑھے دی گھی قدر سے انہیں مانو روایا انہیں ارش حالایا دل پہ او دا دکھایا انہیں سوہنیوں پایا بھڑ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کے گنب سلطان فرمان وکرہ شان سب دی ہے یارو اپو اپنی فرما پہ آدھا شان وکرہ جناں تینوں بولنا تین چلنا سکایا اے تُوپمہ ویچ تیری ہو چھاں بان جاندنے تُوپمہ ویچ تیری ہو چھاں بان جاندنے تُوپاں ویچ تیری او شاں بان جاندنے تُوپاں ویچ تیری او شاں بان جاندنے نیری ویچ تیری او دو بھار بان جاندنے میہی ویچ تیری او شاں ت بان جاندنے گل ویچ تیری او سوخ بان جاندنے دُوکھا ویچ تیری او سوخ بان جاندنے سلاب ویچ تیری او بیڑی بان جاندنے مکت مدینے والی تھا بان جاندنے آج مولنی پایا منجابوے اگے ڈایا اور راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرمنا آیا سجنے اہمیں کرایا تینو لہڑا بنایا واربا تیری کرمنوازے کیا باپن جگرے دیتے گھڑی مانگیاں کوئی داری نہ دے وے اینے نہ جہازی نہ لہ دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دیئے لوکاں برتن بارن سٹے واربا بل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پاہنے دیتے لاکھ مانگیاں کوئی دارا نہ دے وے اینے بینکی نہ لہ دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاہڈ لڑائے جس شیعت پوتے ہاتھ سی رکھ داو میں سارے چالا دیتے بھڑرا ہویا جس دم بابل پترہ منجا بوے تیڑایا کانڈ کر کے جاتے پتر لنگیاں گلے جاں بھٹن نو آیا جہاں پترہ سوگی چھو سے اصا لکھیا چولی پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے دوسا مولنی پایا بابل مویا جس دم لوک پترہ رولا پایا لاکھ لگا جے مرنے اتے ویوی ہی سا آیا جانک میں آ جہلا پترہ اس سخیدہ مول لے پایا اتے نہ رنگ نہیں لبنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماں پے اے گل دنیا نہ جانی اے جانے اللہ آیا پے جدنے ماں پے ٹوڑ گے اوتر دھر دسی لے مانے سا ویڑا وندے اے خوشیاں دا کھیڑا وندے کھیت بننا سا سارا وندے کھر وی وانڈلے کھیت وی وانڈلے وانڈلے ہی حر تھا دسکی میں وند آنگے کھی میں وند آنگے تیرا پیار دسکی میں وند آنگے ماں پیاری ماں میری ماں کھملی والے مبوب دی ماں جڑولے دنیا تے چلے گی آپ دی پوپی آتھ کا کہن دیئے آوے میرے پتر محمد میں تنو ویدیا کرا حضور دی پوپی جان جڑولے ویدیا کرا نال کافلے نو آئی آنڈی وے میرے ویر بضلہ اوٹھوے گھ تیرا پتر آج سبر تے جاری سولہ سال دی عمر مصطفیٰ دی کرو پیر کڑے آتے شام تر گھے جڑے والے کاملی والے مبوب جا رہے نہیں یار یہ موبیل جیب میں ڈالو ساؤنڈ والو آپ موبیل نہ چلایا کریں یہ آپ نے یوٹیبروں کی تو اللہ جان دے یہ کتی سو جتنے بیٹھیں یہ ناویل کارڈنگ مت کیا کریں آپ صرف سنا کریں جتنے بیٹھیں دھملی والے مبوب کے چوکی دار میں جملہ کین لگا ہوں جڑولے مازاگ دے کاجل والے مبوب آپ کا ساؤنڈ پیار آئے آپ چلائیں اس کو دیان سے کتنے بیٹھیں اندرہ سنیئے میرے نبی کریم جا رہے نہیں تے رستے دے اندر ویکیا چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں مصطفیٰ کریم دے چوکی داروں مننوالے ہو حضور دا کافلا جا رہے آئے اللہ جان دا میں شیر سنا ماندرہ حفدہ نظر پیئے آندہ کریشیو پھر کہو سبحان اللہ اے نا استماسی میرے نبی دی شان سٹکے کہندے سبحان اللہ سبحان اللہ پھین لگے کریشیو آج روٹیاں میں لپن گیاں بوٹیاں میں لپن گیاں ابو طالب رہان ہوگے سردار چی کہن لگے یہ راب نے کدھی پھوکا پانی میں نہیں پوچھیا شاہ صاحب بزرگو ہو کدھی پھوکا پانی میں نہیں پوچھیا بیٹا بیٹھ جے بیٹھ آپ کا نام کیا تھا سرفراز ڈوگر صاحب جو میں تُسھی مسار رستے جو ڈیرہ بنایا ہوئے تے دو چار بندے لنگن میرے رگا مولوی لنگے تے تُسھی آکھو آؤ مولوی ساتن کچھ کھوائیے پیائیے تے میرے نالدہ بندہ آکھے یار اگے تھی نا کدھی چاہ نہیں پوچھیا جو روٹی یوں کچھ اندین ہے تھوڑی ایتھے کرسی لیاو نا آگے میرے کول میں کڑی کڑی پیشاں بیڑنا ہے اگی لیاو سوفا چوکا ایتھے لیاو جہاں پھر میری کرسی پیچھے لیایو ایتھے لیاو سامنے ذرا ڈوگر صاحب جیڑے والے کملی والے محبوب دی گال ہوئے تے میں مسار نا گال سمجھا ہوندہ آتی ہیں سارے مکہ دے چودریانے نا کان ذرا تیز کیتے ہیں تے آن دے یار انہیں تے کدی سانو پھوکی لسیو نہیں پوچھی اسی یہ تو روز لنگ میں کافلہ لے کے تاڑھا کی نام سے کیسر صاحب تُوشی بھی ایتھے نیڑے آجو ایتھے کرسی لیاو میرے ایتھے آو کیسر دا رنگ بابا چمک دا ہے انہیں بچپنچ موبیل نہیں چلایا اوے کو جڑے مونڈے موبیل چلا انہیں بوتھیاں بیکھو نہ پوچھیاں سچی گل کر ایتھے نا لال سوے رنگ نے اتھر بھی نبی رنگ سوے لال آتاہیدہ بھی رنگ یہ لال ہے سچی گل کر رہے ہیں اوہ پترو چھڑو موبیلانو چلے ہو جوانی دنیا داری چنا پر بات کرو جوانی جنا بیلا ہاں اپنے چینل بنانا ہو اور بھئی مانا تیرا بنائی گے جاتے اللہ جاندہ لپس سنوالا مولوی بولے تے پہت تُسی کماؤ کھالا جی دا بارا ہے اللہ جاندہ جنے بیٹھے جے لپس سنوالا کنے ایمانوالے بیٹھے جے اللہ جاندہ بے بنا کی ملکے پڑھنا پیار نل انہا کیا پھوکی لسی بھی نہیں کدی انہیں پوچھی تھی آج روٹی پکائی بیٹھا ہے سوارے کافلے بیٹھے سی انہاں پتہ نہیں سی گالوے چورے وہ سارے کافلے آلے ہیں پہی روٹی کھان تا دے جانا ہے ساڑا کہتے پیجدہ نہیں بولو ساڑا کہتے آج کافلے دی راکھی کان بھو آج روٹی مولوی کولوں بیٹھ مار دیں دے نا یکڑ آج نبی پاک نویتیم سمیں کے کافلے دی راکھی باتا یعنی ہوندہ جدا دادا مکہ دا سردار ہوئے اگلا کہتے دی راکھی بان دیں دا جدا چاچا سردار ہوئے انہاں مسال اٹ اٹھوکر برادری انہ دے مربے نے کلے نے بولو ہو انہاں دے جڑے مولوی انہاں دے ٹالی دے کے لینے صرف انہاں دے کے لینے زمینہ میں گال صدی کر رہے ہیں توجہ میرے والا گال بڑی وڈی ہیں اپلے بنن والی گال میں تا نو سمجھا دے نا اے اڈیاں سامیانے وڈیاں مولوی نو پاکنے کچھ دین نہ دین انہاں اپنے علاقے جے ضرور لہن دینے جنہاں تسی مجمع بیٹھا میرے یارنے مگ دل لگی کردہ رہنا ہے انہاں نو پچھے آجے او جڑے چودری سی نا مکہ دے اوہ آکھن پائی ساڑھا سمان ہے تے راکھی کون بوے اوہ آپ پچھے اک دوئی دا پہیدہ ہی نہیں سی بولو اک دوئی دا پہیدہ ہاں وہاں دے پائی کوئی ویچوئے رہا پھر ہی نا کرلن تا نو تے ہی تھو ان جتی دا تڑکو لگا تے ہوتے آئے نا کافلہ اندہ ہے تے نا مال اندہ سے کیوں جی حضرت صاحب اوہ مال سی بڑا جڑے والے کملی والے معبوب بیٹھے نے تے کافلے والے آن دی نظر پہید سولہ سال دی اللہ مٹے آرجوانی انہاں دسو اینے بندے بیٹھے انہاں چٹیاں داڑیاں آلے تے بندہ تبار سولہ سال دے منڈے تے کرے یہاں میں لوگوں کو کہوں گا چلے آ قدینا کئی نبی میرے ورگا ہے چلے آ تیرا کردار کیسا ہے تیرے آتھ کیسے تیرا مو کیسا تیرا پسینہ کیسا ہے تیرے پسینے چو بدبو ہوں دی ہے مصطفاد پسینے چو خوشبو ہوں دی ہے تیرے آتھ شارہ کرے پتر نی مندہ بیوی نی مندہ پرانی مندہ مولوی نی مندہ کاری نی مندہ مزارہ نی مندہ نوکر نی مندہ ملازم نہیں ماندہ کئی بندے شاراکن کوئی بندہ بیلی نہیں ماندہ کئی بندے بڑی نو شاراکن بڑی نہیں ماندی کئی بندے اُلٹا بڑی دے شارت چل دے آئیتے بیچ بھی کئی بیٹھے ہی نے ہاں سچی گال کر رہے ہیں کئی بڑی دے شارت چل دے پر انہ دا شاراکہ روی نہیں چل دا اور چلیا کدی حضور نو اپنی مسلہ کبھی جڑا کبھے لانتی میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کیسے چلیا تیرا ہاتھ شارا کرے جناب جی سنیے جناب کوئی نہیں ماندہ مصطفیٰ شارا فرشتے کرے اللہ جاندہ ارش والے چاند دور ٹکڑے ہو جاندہ یہ مصطفیٰ دی شان ہے ایک کملی والے دا مقام آ تیرا ہاتھ کس انہوں لگے انہوں کرونا ہوئی انہا ڈاکٹر راندے نے سینٹ ٹیزر کرو ہاتھ تو وہ انہوں بولو کیوں ہوں جی سینٹ ٹیزر اگے ڈوگران جٹان گجرانی ہیں کٹیانوں لوگ کا چھکیاں چڑھائیں یہاں سی مٹی نہ کھان آپ کرونے نے بندیاں چھکیاں چڑھاتی ہیں سچی گل کر چڑھی آنے تھا ہے سچی نہیں آپ بابیاں بھی چڑھوڑی ہیں ہارے میں بیندہ رہا بابیاں بھی چھکیاں چڑھائیں میں بندیاں دے بھی انہوں چڑھائیں میں کبھی اللہ دسنا چاندہ ہے کہ جے بچپن چے ماما مٹی تو ڈاک دیاں نے تیا بڑا پیچان کے میں ہی کٹے مٹی تو پرچاؤن لی تانوشکیاں چڑھوا سکنا پہلے بندے بڑے چنگے ہوں دے کنکوار دے ہی نال جیب چے گھوڑ راکھ دے سی گھوڑ کھائی ہوں دے ہوں دے سی ہونا ہم تری پہ کیوں نہ مرن پھے پڑے ہیں تو یہ نالے کنکوار دی ہوں دے نالے سگھڑ پی تھی ہوں دے پوٹر بے جوئے ان تسی ٹکے سو چنگے دے چپ کر کے سنو کننا مجمع تے آننا سنن دیا تسی اپنی شروع کر لی جیڑے والے کملی والے مبوب انہوں ویکھیاں اگر کنے مونڈے کھلوٹنے چلے ہوتا دے آتے ماما سبزی نیم گونیاں بچوں کو پھٹینا لال بے آتے تو یہ دے بیت بارے جی کار چھتا میں سچگل کر رہے ہیں مونڈے آن دی میں آج کٹ وٹ جانے نے جیڑے مونڈے آنے نا اور سنو تا ڈی سولہ سال دی عمر ہوئے تے پیو تا نو پہے دیکھے بینکڑی کال دا بھی کہ تے راچی نہ ہے را پھر ہی لالے ہاں جی ملازم نو کال دیندہ نوکر نو کال دیندہ بھی اتھے جمکڑا آیا میں تا نو دسل لگائے اپنا کردار دیکھو تے مصطفیٰ دا کردار دیکھو جیڑے والے کملی والے مابو دی چڑھ دی جوانی تے سولہ سال دی عمر میرے مصطفیٰ دیئے تے میں صد کے جاوہ مدنی کریم دی شان تو جیڑے والے کملی والے مابو والنظر پئی تے آن دینے ابو طالب اشی دعوت ایک شرط جانا ہے جی ساڑے مال دی راکی محمد کریم بھوے ماشاءاللہ میں بڑی دیر کر دی میرے باہر آتے آتے دوزار پئیہ دیتا اللہ قبول سامی وڈی سی نوڈ پھر بھی چھوٹا ہی دیکھے گیا ہے میں چاندنا ماں میری نظر اندی ہے ہائے ہائے میں جملہ کہوں گا آپ کے سامنے تیرے بغیر باغ میں ہر کلی اداس ہے کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے جو تیرے آس پاس تھے جن کے تو آس پاس ہیں یہ جتنے میں دوزار پھڑ کے تے اپنے یارنو داد دیتی نا انجدے بھی بھائی مان بیٹھے ہو وہ اندینے مولوینو کنی ہو گئے ہیں میں مارجنس ہنو پا میں لاکھ ہو جے تینوں کی اور سڑیا نہ کرو تے کئی جلسیاں لے پھر اوڈو بھی وڈے ہن دینے وہ اندینے مولوینو اٹھو گئے ہیں وہ شاپر چکار لہیں دینے پرہ سادہ تے یار ہے نا تجھے یہ در نہ لے جاؤ یہ نہیں کٹاؤں دے انشاءاللہ اللہ عمر جو یہ تو میرا یار ہے سلی میں کیا بھی عدب ویکھنا ہوئے تے اسی یار چھوے کو بڑا عدب کردہ علمان دے میرے یار نے استاد نے پڑھان دے نا پڑھان دے نا شکو پورے پر عدب بڑھا ہے نا دے میں سلی تے نا نا ٹائم جدو جڑا دین کان میں ٹائم دے نا جڑے ٹائم کان میں تھے پوچ دا میں کیونکہ بندہ اپنی میندہ دو دو سو کوتے پیندہ ہے مرا محبت کردنے ساتھی میں نے سارے پینڈچوں سے بھی نہ دیں نہ یاد اور میں نہ نمبر کدھا رکھے گال نہ بات ایک کی چنگا ورتے تے بندہ ہو تو نہیں ورتی جاوے نماز ماں مانگے تے میاں صاحب نے لکھے آئے نوے 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 نا یار بنائیے وانک مینیا لوکا سیانے آنے ہیں گلنا تے پھر عام نہیں نا ذرا جملہ سوڑیے میں پھر اگے گال لے کے توراں گا میڑے والے کمری والے محبوب انوے کہ اللہ جان دا حضور دا مکڑائی گاندینے بڑے پیانا میں کو جی او میرا مرشد سونا تے میں سوڑے آدھے انگلہ ہی صدقے جام میں اونا سوڑے آنکھوں نہ تے جلہ کو جی آنالے نبائی اللہ جان دا سولہ سال دی عمر کمری والے دیئے تے سارے آنڈینے اے کابلے دے ویچ آ بچائے ایس جوان دے تے ساڑا بجدائے ایک راکھی بویس مان دی تے اسی روٹی کھال جا بھگے تے میرے نبیدہ چاچا دکیا آنڈے محمد جی صدق بھی کوئی نہیں امین بھی کوئی نہیں آنڈے محمد جا بھگے ایک کبھر ہی راکھ دیں دا ان کٹھے کرنے پہنے مولوین ہوا دا اللہ عمر چے برکت پرمائے میرا چاند نہیں لفظ بڑے وڈے نے اللہ دی عمر چے برکت پرمائے سیت والی زندگی دوے دارا لفظ سنے آجے تے آنڈا سملی والے محبو جڑے والے بے کے آئے یہ تے اللہ زندہ ایک کڑی نام بے دے تے آہ کڑی بےکنی نہیں پہنے ایک کڑی دی بھجا تم بندہ کڑی دا پلےہ ساک ہو تے پہنے جند ہے گال بڑی وڈی دراتے آن — میرے والا گال سنوالی اللہ زندہ مصطبہ نو بٹھایا سارے مال تے تو روٹی کھان چلے گے بیٹ جو پترو بیٹ جو بات چو کٹھے کر لیا جو رین دو جتے پہ رین دو تقریر سنو یار چھڑو پرائنہ نو یہ نا دی کوئی صحت نہیں تو تقریر سنو جیڑے والے کملی والے محبوب انو ماننے والوں میرے متنی کریمہ کا دا کلمہ پڑھ دے جے جیڑے والے راہ دے کول روٹی لگی تے ہون کابلہ روٹی والوے کھے ساب تو نیک بندہ ہوں اندھا جیڑا جان چاکے روٹی کھول لو بولو بلی میں چاپ تو چنگا بندہ اندھا جیڑا اندھا روٹی کھول گی بولو سارے بولو بھئی تڑھا کی نام سی شیخ ریاض صاحب شیخ ریاض صاحب اللہ برکت پائے تڑھا حضرت صاحب نام کی سی کاریہ نیف صاحب پرانے ساڑے یار نے اللہ عمر چی برکت پائے اللہ عمر چی برکت فرمائے ساڑے بزرگ نے ساری عمر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے لوکانو حضور دہ دین اگے پچایا ہے یہ جو سمجھو ہے شیخ الادیس پنجابی جو ترجمہ میں تاہر سمجھو نہ کیے ایک فوچ یونٹ اندھی ہے ایس این ٹی سپلائی والی یونٹ اگر سپلائی لوک جائے بندہ جانگہار جندہ ہے اس شیخ الادیس صاحب ایو انسانیں جڑے ادیسان یاد کر کے لکھ کے اگے سپلائی کر دینے تے اسیہ مورچے تے آکے سنا دینے جے پڑھانا چھڑ دن لکھنا چھڑ دن تے پھر لوکانو اگے مولویاں تاک مواد پہنچنا بند ہو جے لہذا میں سنوٹ مارنا سرجینو اللہ پاکی نندی حدیث دی خدمت قبول فرمائے حضور نے پرمایا جڑا میری حدیث اگے پچاندہ اللہ ادھا چیرہ ترو تازہ رکھے اور انہ نے پتہ نہیں کنیاں لکھاں دیسان لوکاں تک پچھائیں بیٹا نہ کرو اے پتر لڑو نہ تسی کی کرن دے لہذا آجائے در اٹھے کار تیری مانک نہیں تر تو تانگو نہیں مولوی تے منڈ چھ تانگ آگیا تر تو ایدرا جلدی کرو اٹھے اون دی آکھ پاڑ دی تیسو مارکے میں ہر ہونا پتر آکھ دا پرچا بھی بڑا وڈھائی اللہ جان دا گال سننوالی ہے بڑی وڈھائی ڈھوکرانو پتہ آکھ دا پرچا گڑا وڈھائی اللہ عمر چھ برکت پرمایا تیان میرے والے میرے یار نہیں میں گال کر جاننا ہوں نہ محبت نہ سننے آجے تیان اللہ عمر چھ برکت پرمایا سننے آجے یار چیزیں بیچنا لے پلیس دو منٹ بیٹھ جو ہے بات چھو بیچ لی آجے اللہ دا باس تا جی جلسہ جھرہ لوکاں سنن دو بات چھو بیچے آجے بار لوکاں ٹیان دے آجے ہاں جان بھی لوکاں تیان نہ پاسے کرو میں میں نے یہ نہ موضوع دیتا سی مصطفیٰ دی جوانی تو آج شروع ہونا ہے بچپن تو دوسرا اگریسن آیا ہے اور میں بھی رنگ بن لن دی آجے بلے بیٹھے نا مصطفیٰ آکھی تے روٹی کھولے ہی نا تے کریشی کھے لگے راب روٹی کیونی کھول دا کہیں دے جی دے وہاستے پکائی ہوتے پیشان چھاڑے آئے جے جی دے وہاستے پکائی انہوں تے پیچھے چھاڑا آئے جے لارا پیچھے چھاڑا آئے تے جان جاگے لائے آئے پر ساڑے کا ملٹے ہر جان چھے لارے دی عزت ان دیے مصیتے سب تو اگے مولوی ہوندہ ہے پر انہ نے حال مولوی دا پتا کی کتا ہے دور کات نماز فجر پیچھے اس مام دے میری دہزار دی کوٹی تے اس مولوی دی لنڈے دی کوٹی اللہ اکبر انہ آپ نے اگلے آئے دا حال کیتا ہے ہر جانج دا لارا سونا ہوندہ ہے ہر جانج دا لارا جناب جی سونے کپڑے پوندہ ہے پنڈان دا مولوی نماز سوڑ پالوے تیادہ پنڈان دا ہے اور وہ دا ہوئے دی تنہا کہوں جی اینجی نہیں میں سچی گل کر رہا ہوں عرفان صاحب ہے جی تیڑا کی نام جی سربراہ ہے جی دو دسمبرنوں میں تاڑکو جمع پڑھانا ہاں جی ہوتے چھوٹا سرکاری ہے بوڑ تو انہاں ایک نکتہ لاتا انہاں کا جوٹا سرکاری ہے انہاں نکتہ ہی لا دیتا ہے وہ لفت چھوٹا سرکاری ہے ہاں تو انہاں نکتہ ہی لااتا کہنے تھا لے تانہوں پتہ جی پانی پھل ہوئی تر آج بڑے پھر دین ہے سچی گل ہونہ دسنا اندوا بھی ساڑے نابیلا تربیہ چھ بڑا فرق نبی پاک دی حدیث شیخ الدیس صاحب بیٹھے پوچھ لیا جی زور نے فرمایا جیڑا را دی نشانی ختم کرے ہو دیتے را برسول دی لانتے جیڑا رستے دا نشان ختم کرے بولو جیڑا رستے دا نشان ختم کرے ہونہ کئی ورہاں تسی بیکیا سڑکا دے بول لگ گیا انہاں تیر دا نشان بھی ایجدر نو ہو جو تے کئی ایڈی امترے نے وہ تیر چھڑ کے وہ بوڑی پٹ کے لائے جن دے سچی گل کر بوڑی پٹ کے لائے جن دے آج سڑکا دے کومتاں کرسیاں لگو ہون دی ہونے آج دوگر جار رالول کے فان دوگر نو ہون دے نہیں تے کرسی لائے دے ایک کولر لائے دے ساڑی قوم ایڈی امتری کولر بھی لائے جن دی سنگلی بھی لائی اوے گلاس بھی لائے جن دی تے پھر آن دی ساڑی کومت کر دی کچھ نہیں سچی گل کر رہے ہیں صاحب اے معاشرے دی ایک تلخ حقیقت ساڑی اندر کر دا رہی ہیں اوہ تو ہی تے گورنمنٹ کھالے پکے کتے تسی موہیں نہیں چھڑ دے جے ٹکل ہے یہ اندیجی ہم ترے ہیں چک پرو تاڑی اب بیل جان دے نہیں تان تو تھا رہا پتا ہے تاڑا سدیجی بھی ساڑھا بھائیں جی کر دا نا انج کریا کرو کتروں گال سنیا کرو کہنا مجمع میرے کمری والے دے موہ کر بیٹھے ابو طالب کہنے جی ایک نوں تسی چھاڑا ہیں کہنے جی انہوں لے کے آو جی دا مصطفیٰ نوں لے کے آن دا نا پھین لگے ابو طالب اس بچے دا نام مہداز دائیں اس بچے دا نام محمد ایدی مہدانہ آمنا میں ایدی باپ دا نام عبداللہ تیتاس تیرا کی رشتہ ہے کہن دا میرا پتر لگ دائے میرے نبی دے چاچے نے کدینی کے آزی میرا پتی جائے کیونکہ سردار عبداللوطلوڑ کے آزی انہوں کندھانا لگ کے روھوڑ نہ دے بھی انہوں باپ یاد نہ یہاں دے بھی تے ابو طالب نے ساری مرورے پتر استفاد پتری کا گھے بلایا ہے تے تریح لکھے آئے ابو طالب دی بیوی فاطمہ بنتے اسد نے جدو مصطفیٰ دی تربیت کی تی تے بیو کبر ویچے نبیاد سردار اُتریا تے حضور علی پاک دی ماں ابو طالب دی بیوی دی کبر ویچے اُتر کے لیٹ گے تے نالا دینے امی با دا ای امی آج میری ماں تا باد محمد دی ماں مریئے تے مصطفیٰ کبر ویچے لیٹ گے تریح لے لکھے آئے جے چاچی ماں بڑھ کے وکھاوے تے پتی جاوی پوتھ بڑھ کے وکھا دیتا ہے ہمالی والے ماں بوو کبر ویچے اُترگے ملے بیٹھے جے اللہ جاندہ آوے بڑے تردوالا جملہ یاد آگے آئے آسا سلیاں پی آدے دیسی اندر ناؤنیاں ڈاڈیاں مشکلہ پاریاں نے ایک کو تھڑی ملنی رہ لوے جدیاں بوئے تے ناں کھوئی پاریاں نے جڑے کھندے سی مراں گے نال تیرے آجی اُن لامی بازیاں ہاریاں نے دینے راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی اُن لامی بازیاں ماریاں نے جدو پیزا چے آکے خزانے روت بدلی پنچھی اُڑ گے مار اُڑاریاں نے ناصر مدنی چھوٹھائی جاگ سارا شاہد یار ڈوگر چھوٹھا جے جاگ سارا اوہ سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے کوئی بند گیا رون کے پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مہر چلے آو کوئی پلیا ناس تے نخ ریاں ویچے کوئی رہت گرم دے تھال چلے آو کوئی پل گیا مقصد آون داو کوئی کر کے مقصد حال چلے آو چھوٹھ مدنی گلوں کی کریے ایتے سارا جاگ مسافرے کوئی آج چلے آو کوئی کل چلے آو میلا بیلیاں داو یار بیلیاں داو نبی پیر والی امام زادے سانگ چھوٹ گینے یار بیلیاں داو ایک دن آساوی مدنی نور جانا گنڈا مہر کے نا بیلیاں داو آج مولا رفیق تاہر صاحب نظر نی آو دے مائے ویکھے آجے مسلمانو پیشلے سال ساڑے نال پیٹھے آج کبران دا میں مان بن گیا ہے میں ایتے ہو دے بارے لپس کبا اللہ نے بڑھائی جگرہ دیتا دی مولا محمد رفیق تاہر صاحب نو آٹھٹ کھانے علمانی پکون مولا بندوں جتے رکھیے جلسہ دے جمعہ دے مال کا کڑے ٹیم یاد آگیا ہے وہ نہیں رہنا یار پیار آنے ٹے جانا ہی میں لچ بہر آنے ایتے کاما ماغ بسے رہے دو دن دا ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسابر سوچ ذرا اس جگدہ ہی کوئی پھیرا ہے اے تو نظر بچا کے تھوڑ چلیے تیرا اگے سفر لمر آئے اب ایک کبر دی وادینو اے دھنیا دی بربادینو کدھی کبران چے جایا کر زمینک شے جمالے آ کر اے کبر میرے دادے دی اے کبر میرے بابے دیئے اے کبر منو لوریاں دین مالی میری مہاں دیئے اے کبر میرے نا پیار کرنوالے میرے بڑڑے باب دیئے اے ٹھیر مٹی دے اوچھے رہنے اے دھنے وسدے کیڑے ملا سنگ جایا کر دے رہے ہافظہ درزاق سے دی ساب دی کبر دے کھڑے کہا کر اے ٹھیر مٹی دے اوچھے رہنے اے دھنے وسدے کھڑے نہیں کھج تیرے نہیں کھج میرے نہیں اے ہجڑے آندہ ڈے رائی اوہ سنجھے محلت ماریاں چھڑنے نہیں چھڑے ویچ کبران جا گھڑنے نہیں کھڑی چلتی چلتی روک جانی جدہ چاپی مردی موک جانی نبزہ رہن حاکیما دے ہاتھ پڑیاں گولی مات والی سینے ٹھوک جانی عرض کرنا چاریاں مسلمانوں میں جملہ کمانگا دردوالائے جے پلے پان لوے اللہ جاندہ ویخبری دا مٹی کھلی مٹی ہوتے مٹی ڈلی مٹی رووے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہووے مرن تا پہلا مر گئے بہو جنا حق دی رمض پچھاتی کہنے لگے کمری والے مبونوے ابو طالب جرا رشتہ کی اس بچے نوجوان کہندے جی میرا پتر کہندے نہیں ہو سکدہ میرا علم انو چوٹھا ثابت کرے میرا علم داستہ اس بچے دا باپ زندہ نے سولہ سال دی مرت مصطفیٰ دی تجوانی بڑی مصطفیٰ حضور شیخ صاحب نو پچھنا حضور دے والد دے موطرم جوانی جتنے خوبصورت سی جتو لنگ دے سی ویکھن والیاں بی بیاں بندے کھلو کہ ویکھ دے را پول جاندے سندہ اہنا چیرا حضور دے والد صاحب دا چمک دا سی سردار عبداللہ دی پشانی جتو چمک دی سی لویکھن والے روک جاندے ہی کاف لے لے جتو مصطفیٰ کریم توجہو بیٹا اے در تیان جیڑ والے کملی والے محبوب نو ویکھیا نا توجھو میرے وال حضور نو ویکھیا میں اتے جناب جی جملہ کمانگا حضور دے اسن دی شان تے عزمت تے کیا کہنے چاچا کہنے ہاں یہ میرا بتیجہ ہے تکالے خیر ہے پھین لگے ابو طالب اے بچہ بڑی شان وہاں آئی اے اس بچے نو میں ویکھیا آئی جتو لنگ دا سی آسمان دیاں بدلیاں اے دے تے سایا کر دیاں دی اے جتھو لنگ دا دی درخت چوکے سلام کر دے دی تے رئی گل میں تے نو دساؤں اے نو شام نہ لے جاویں یودی حسد کرنگے اے پتر تیرا آم نہیں اے آنوالے وقت آخری نبی بن کے آیا ہی ساڑے نبی دیاں اچیاں شانہ نے ہاتھ کھڑے کر کے ساڑے نبی دیاں اچیاں یار تسی لفظے شان صاحب نے کہنا ہے چلو میں ایک نکر دینا بلے لے کر شہر نہیں لگ دا شہر لے کر تیر نہیں لگ دا شہر لے کر شہر نہیں لگ دا شہر لے کر بلہ لگ دا بلے لے کر چھوٹسی نہیں لگ دی نشانہ اپنا پالٹی اپنی پڑی میں بیکھنا ہے ناتھ علی پالٹی بیٹھی ہے کہ منکر بیٹھے ساڑا تیا کی دا اے رازور دی ناتھ نہیں پڑ دا بھئی مان پر ناتھ اوئی جدے چھے مصطفیٰ دی طریف ہوگئے حمد اوئی جدے چھے خدا دی طریف ہوگئے ناسی اللہ نہ بھی شرکنی کر دے تو مصطفیٰ نہ بھی شرکنی کر دے عرشت اللہ دا شریک کوئی نہیں تو فرشت مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں ہاں جی انا شرک اللہ ظلم و نظیم اسا قدیش شرکنی کی تا کیوں کریے کیونکہ مصطفیٰ نے سانو پہچانی اللہ دی کرائیے میں صدق نبو عطدہ اعلان کر کے محمد نے بونڈان دیکھا کرنہ لائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے نڑو مارو مارو پھر دی دوہائے ساڑے مبودان دا بھید و جمعان لئی پھر دا اکو خدا دی خدای کہ آواز تھی مصطفیٰ کی کہ جس نے بیلال کو کوئلوں پہ کھڑا کر دیا خبیق کو سولی پہ کھڑا کر دیا صدیق کو مکہ چھڑا دیا اس آواز میں کیا تھا وہ بجلی کا کڑکاتا یا سوت حادی عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دی وہ بجلی کا کڑکاتا یا سوت حادی عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگنسی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگہ دی کیا وہ آواز تھی سنیے سنیے یہ آواز کیا تھی جس کی وجہ سے یہ بادرو پار ساڑے کولوں کی موتر پین دینے پشاب پین دینے گاوان دا تھی آپ بادرو اراؤں آسانچ کی کارنام آئیں کیسی پشاب نہیں پین دے میرے نبی دا دین نہیں دے سکدا وہ جو کوہ سفا پہ مصطفیٰ نے کہا تاو کولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو تملیکن عرب والعجم لوگو اللہ نو اکمان لو فلا پا جوگے عرب والعجم دے مالک مان جاؤگے جنہوں نے مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہاو یہ سنیے یہ بادرو پار زمین بھی سادے جاسی چیرے بھی سادے جاسے سادھائی ملک دے سونجی وانڈ ہو گئی کاند واجگی عدہ پنجاب ادھر چلے گیاو عدہ پنجاب اہدر آ گیاو وانڈ پہ گئی پر کےڑی وہ جائے ادھر لوگ کی پشاب پین دے اے در لوگ کی پشاب نہیں پین دے میں صد کے جاوان یہ کلمہ توحید کی برکد یہ مصطفیٰ کا ہم دین نہیں دے سکتے ادھر لوگ کی پشاب پین دے کیوں انہ دا اپنا کی دے اسی ویرہ کلمہ مصطفیٰ دا جس دن تو پڑے آئے اساں زمزم پینہ سکھ لے آئے اساں زمزم پینہ سکھ لے کتنا مجمع ہیں اساں زمزم اللہ جاندہ جی کردہ زمزم پینے نور رب اللہ چلم کے مدینے نور پڑو رب اللہ چلم کے رب اللہ حور نہیں میں تے تو کچھ مانگ دا مدینے دیاں دے دے ٹکٹا جنا نبی پاک دے شہر جانا اتھ کھڑا کرو ذرا منہ مجمع پتا لگے ماشاءاللہ تے گالتے بن لگیے سابنے پڑنا ہے رب اللہ حور نہیں میں تے تو کچھ مانگ دا مدینے دیاں دے دے ٹکٹا رب اللہ حور نہیں میں تے تو کچھ مانگ دا مدینے دیاں دے دے ٹکٹا جہاز ویچ بیک میں مکہ ٹر جاں مانگا حتیم ویچ بیک میں تے نوہی منہ مانگا صفحہ مروہ جا کے میں چکر لائیا مانگا کرا دے میں نوہی منہ دینے دا نظارا تیرا کھڑا مل لگدار پڑو کرا دے میں نوہی منہ دینے دا نظارا تیرا کھڑا مل لگدار مل کے پیار نہ جملہ کہنا ہے مکہ سارا ہی سونا ہے مگر مکہ میں تمہیں کہیں جنت کا ٹکڑا نہیں ملے گا بیٹا توجہ میرے طرف حضور کی عزت یعظمت کے کیا کہنے سنیے جو کہتے ہیں یہ مکہ سے واپس آ جاتے ہم نہیں آتے یہ الزام لگاتے ہو مکہ سارا گم لو مکہ سارا پھر لو مکہ سے رہ لو جنت کا ٹکڑا تمہیں کہیں نہیں ملے گا جنت دیکھنی ہے مدینہ جانا پڑے گا ماں بینہ بیٹی ماں ممباری روزہ تم ریاض الجنہ جنہیں جنت ویکھنی ہے میرے یار دا روزہ ویکھ لبے ہیں اچھی کبہ سبحان اللہ ہاں اللہ عمر چوہ برکت فرمائے کاری صاحبہ جو جو کہی جاؤ میں سنائی جانا ہوں کیونکہ میں تاڑا قدی گصہ نہیں کیتا جو جو کہی جاؤ گے میں سنائی جا مانگا اور کسے مولوینو کان چکو گال کہو گصہ کر جاندے پھر میں تاڑا یارا سو جو کہو گے میں سنائی مانگا انشاءاللہ لپس بڑا درد والا ہے جب پلے بن لہویں تے تھنڈ پہ جاوے گی مل کے پیار نہ پڑنا ہے حضور دی شان دے کیا کہنے محمد مطبع آئے بہار اندر بہار آئے بہار اندر بہار اندر بہار اندر بہار آئے زمین کو چومن جنت سے خوشب بہار آئے جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاہندنی قدمہ پہ ہونے کو نسار آئے ہاتھ کڑے کر کے کہنا ہے محمد مصطبع آئے بہار اندر بہار آئے محمد مصطبع آئے بہار اندر یا رہنا مجمع زہور دی شان چناک پڑو نال مل کے میں کملی والے محبوب دی شان دسل لگائیں جنو لے دادا جاننے وے کے آئے سرکار دے چاچے نے وے کے آئے روٹی راہب کھولن لگائیں کہنے نے ایس مکھڑے واس تھے لفظ کمانگا چھات سابنے پڑھنا ہی جدو مصطبع آدھا مکھڑا وے کے آئے آن دینے ابو طالب تسی روٹی کھاؤ تے میں محمد نا گلہ کر لہا کہنے لگے تسی کدھی بوتنو پوجھیا ہے میرے نبی کہنے میں تک کدھی کسے بوتنو گے چکی ہے ہی نہیں راہب نے کیا پھٹا توجہو کہنے لگے تانوں کدھی کوئی خواب چوٹھی آئی ہے کہنے لگے میں تک خواب بھی جدو ہندی سچی ہندی راہب گلہ پوچھ رہے ہیں توجہو جیڑے والے کملی والے مبون وے کے آندہ دل کردائے سونے ہر وے لے تنوں سامنے بٹھا کے میں تک درما دل کردائے سونے ہر وے لے تنوں سامنے بٹھا کے میں تک دارما لولو میرا اکھییاں ہو جاہنے مہتاج نہ میں ایسے اکھ دارما کہنے جیڑے والے کملی والے دا مکڑا تک آوے دیکھے دنے موکھ چاند بدرشو شاہنی ہے متجمک دلاتے نورانی ہے اچھی کوا سبحان اللہ نوکھ چاند بدرشو شاہنی ہے متجمک دلاتے نورانی ہے کالی زلوپتے آنکھے مستانی ہے مخمورکیاں ننمد بریان اس صورت نو میں جہاں نہ کھاں بسا چھڑ کے سون چلا میرا چند اللہ جاندہ ہے اس صورت نو میں جہاں نہ کھاں سارے مل کے اس صورت نو میں سارے منڈے پڑھو تے مویل تے فیس بوک دیتے جانو مانو کہیں دے رہیں دے ایتھے مرو ان نبی اولا بل مؤمنی نا من انپوسیم اپنی جان تو ود نبی نو عزیز منو سابنے پڑھنا ہے اس صورت نو میں جہاں نہ کھاں جہاں نہ کھاں کے جانے جہاں نہ کھاں راہ بکین لگاؤ جدو کملی والے دا مکڑا تکے آئے ایتھے میں جملہ کا مانگاؤ ذرا تیان میرے وال جدو سارے کافلے چو کملی والے دا چہرہ تکے آئے حضور دے مکڑے نو تکے آئے روٹی کھل گئی دیو در راہب کی کیندہ پہ آئے ذرا سنئے دیان ناندہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے تھکے تھے نہیں اللہ تاڑی عمر کی برکت برمائے میرے یار جڑے پیرانتے کھڑے نہیں مولای نادیاں جیب آن سلامت رکھی کھلو تے بندے دی جیب کٹی جان دی آج کل بے روزگار بڑے آئے نہیں آج زبان اللہ انہوں نے دی جیب آن کٹن دی زبان اللہ کہی ہوں میں آتا ہوں بطنہ کیا بھی چلو جڑے کھلو تے نے جگہ نہیں لبھی تھے انہوں نے دی جیب آن فاسد جی رکھے ہاں جی تو جو پتروں گال سنو تے آنا انہوں نے بولنا نہیں گال سنو تو انہوں نے ملکے پنڈنا جرا شیر دبا رہا ہوں اچھا بھئی میں سونی دی تریف کرام گال ہو رہے ایسا کلمہ پڑے ہیں تسی کرو گال ہو رہے تے جنہیں کلمہ پڑے ہی نہ ہو رہے غیر مذہب ہو رہب ہو رہے سولہ سال دی عمر مصطفیٰ دی ہو رہے آجے تے حضرت میں گال شروع کیتی ہے تے کڑی یارہ وجہ اندہی ہے میں تے آجے گال شروع کیتی ہے تسی جان دے ہو میں پڑے ہمارے پانچ کنٹی بول گیا ہے کور سندے بھی بولے ہاں اور میرا تایا کی ناسی تایا ترہا تایا یوسف ایتھے نیڑے آنا تو آج دور بیٹھا ہے درہا اطلاع ٹوٹگی زخمی ہے تے تُو کی کرن گیا ہاں جتے ساٹھل والی ہوا اللہ زون نال ہی میرے گھڑی بیعہ دوانے بعد تُو میرے نال بیعتے ہیں تیرے نا کو شاہر ہی ہے تے پھر بیعہ گھڑی جا یہ نام دی تو انہیں نہیں بین دینا میرا یار ایک پرانا یار سالہ سال لنگے نے جتے میں تغرین کرن جا ہوتے پہنچ جائے اللہ آتا ہے یوسف دیو مرچ برکت پھائے اللہ جاندہ جلتیان میرے والگال سمجھا کے بڑی گال لگے چلانی جھڑے والے مصطفیٰ نوے کے آئے سب نے پڑھنا ذرا سرور آ جائے گا اللہ جاندہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتار مصطفیٰ کے قرآن کے تفسیر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مصطفیٰ نو جڑے والے ویکھیا راہب نے انہا روٹی روٹی خوااتی لوکانو ایتھ میں جملہ کہنا ذرا تیانر اللہ جاندہ میرا نبی کے دوندہ نبی ہے سنیا جے سولہ سال دی مرچ مصطفیٰ نو راہب نے ویکھیا آئی اور میں کہنے لگا ساری دنیا ویکھ دے پائیے چند شہر مدینے چڑے آ سارے پڑھو ساری دنیا ویکھ دے پائیے چند شہر مدینے اچھا چلو میک راہ دے نا جڑے مدینے والنا پیار کر دے ہو بولو باقی ساڑے پراؤنے آنگوان ویکھو لفظے مدینہ گون جائے عالم نا شہرہ دے نا لوک دیا لکھ ٹھارہ ساڑی ٹھارہ مدینہ ملکے پڑھ لائے زرہ سرور آ جائے ساری دنیا ویکھ دی پائیے چند شہر مدین آ لہ بھی ہے کرسیاں والے وہ سارے چار تفیرے لوکی لڑھون دے نے پندے پارٹیاں تے میں آج تاڑا مقابلہ کرون لگا حضور دی نا تے تے مقابلہ دین تے کرونا بلکل جائے نبی پاک نے مسجد سخابت تے مقابلہ کراتا سا فرما جو ویکھاں گا سب تو بہتا دین واسطے کون لے کے ہوں دا ہے یارانے پر سویدے نکہ بھی دوبارہ چکاڑ لے کہ نکہ بھی باقی نہ رہے سارا مجمعت دوبارہ بلاوانگا آنگوان ویکھ رہاں میں ویکھنا زور نہیں کان بولتا ہے ساری دنیا ویکھ دی پائیے چند شہر مدین آ سندوز خسار نہیں سکتی آسکل منبی آ بن کملی والے دا یارمیاں گل پاک کلمے آرمیاں اے نو تم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پائیے چند شہر مدین اللہ دی کسم نام جڑیا کلمے نال اور شان کی ملی اس کلمے دیراز میں آرے نے اس دوبدے بیڑے تارے نے نانو دسے آن نبی پیارے نے پڑھلا الہا الاللہ آج تروال لاؤ مشکل کو شاہ لاؤ ریبنو آزل لاؤ اولاد دینو آلال لاؤ بگڑی بنانو آلال لاؤ اس تھوالاک نبیانے لوکانو کلمہ یاد کرایا تُسی بھی پڑھ دو حق لائے لہا ہاتھ لا جیڑا کل میں دا برد پکاوے گا موہ مانگیاں مرادا پاوے گا رب رحمت بارش پاوے گا لا الہا لا حق لا الہا اوے لیوی بڑی قسمت والی جتے ہیں نا کل مانگو جن دے آئے جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے مو کا بے تے کلم دا زہر ہوئے پڑھو مو کا بے تے کلم دا جیڑا کلم دا مرنا چاندہ پڑھو باقیان میں کوئی گلانی کرانگا نہ پڑھو تاڑی مرضی ہے پر اچھی پڑھنا کئیان جنگہ تے چوپرانا بندے چے بعد گمانی بھی پھیل دی ہے کئیان جنگہ تے چوپرانا بندہ بیڑا گرک بھی ہندہ ہے کئیان جنگہ تے بولنا بندہ بیڑا گرک ہندہ ہے کہیں گے جنگہ دے چوپ رہا ہون جڑا لفظ میں پڑھنے ہیں تھے بولنا ہے تھے پھر عزت ملنی جہ دو ماراں تے جمع والا روز ہوئے موقع بے تے کلم دا اللہ بھی قسمیں میرا دیل جتلے آز کوڑ سوندے والے اور قسمیں میں تنوں لب کہنائی لب یو نبی میں لاہور جا کے کمانگائی میس یو کوڑ سوندہ والو کمال کر دیا تم نے کتنی محبت سے کلمہ پڑھائی جس نبی دا کلمہ پڑھے آج تھے ناصر مدنی خوش ہو گیا ہے جس رب دے رسول دا کلمہ پڑھے آج رب کے نا خوش ہو رہے آئے گا مل کے پڑھ لیے حق لا الہ لا جدو ماراں تے جمع والا روز ہوئے موہو کعبے تے کلم دا زہر ہوئے جدو قبر دے ویچے سوال ہوئے جدو قبر دے ویچے سوال ہوئے من بھی اکادہ اعلان ہوئے ہارے مومن دے موت اظہار ہوئے او محمد سرور صلی اللہ سادہ مرشد سرور ساج کے قبر اللہ قبر چاہ زور دے نام دی پہشان کرا دے گا سارے آپ پڑھنا ہے او محمد سرور آلا سادہ مرشد سرور اچھا جڑا بندہ چاندہ قبر چاہ منو سوال دی جواب چاہ سانی ہو جاوے اچھا اکرا سارے اچھا گواہی پہ جاوے گی اللہ زبان تے کلمہ جاری کرا دے گا جدو مران تے جمعے والا روز ہوئے موہ کابے تے کلمے دا ہوئے کئی بندے نہیں مرندہ شیر پڑندہ کیوں کو انہوں پتائے ہجے میں کلے ہور نار لاؤنے نہیں کئی بابے مردیاں مردیاں میں آدھے آگ کلہ کے تے ادھر پہجے نا تے مونڈے توری آلے اندر انہوں پہندے یہ ایتھے منجیڈا بولو بابا کلہ اپنے کلے چلے لاؤن دا رہی دا ہے ہی آلین سیدھی ہو جے تے پھر منڈے توری آلے اندر منجیڈ ہوں دے لائے بابا ہون تھنڈ پہگی ہون آدھا سبحان اللہ کہ بڑے کو مار کھائیں گا تمہا اللہ جاندہ جنہیں میرے چاننا ہے جنہیں سب نے درہ پڑھنا ہے سرور آوے ہون جدو آخری ہون سائے اللہ جدو آخری ہون لا پڑا لا الہ لا میری لگی توڑے نبا اللہ پڑا لا الہ لا تھوڑی جے نا دی واز رہن دے نال ایف مکسر نا زیادہ ہوئے میں نا دی آواز نا دی سنوانا چاننا ہے کس میں شیر جے پڑھ لو گے تے مر لگیا کلمہ نشیب ہوئے گاو جدو آخری ہون سائے اللہ 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 میری لگی توڑے نبا اللہ پڑا لا آئے راب گیندائے انہوں ناب جی واپس لے جاؤ تیرا پتی جا بڑا سونائے آخری نبی بن کے آئے کھون کہتا ہے کہ میرے نبی دا شان نہیں بیان کر دے راب دے کول ذکر مصطفی قرآن پڑا بین آزدہ قرآن اندائے وَدْ دُحَاو وَلْ لَيْلِ اِذَا سَجَاو مَا وَدْ دَاکَ رَبُّ كَ وَمَا کَلَاو وَلَا لَا آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَاو وَلَا سَوْقَ يَوْتِي كَ رَبُّ كَاو وَتَرْدَاو عَلَمْ يَجْدِكَ اَتِيمًا فَآمَاو عَلَمْ نَشْرَمْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَزَانَا عَنْكَ وِذْرَقَ اللَّذِي عَنْكَ زَازَحَرَكْ وَرَفَانَا عَلَاكَ ذِكْرَكْ مِنِ عَادِ فَرْمَایَا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاو رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ یاسیر وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّا قَلَمِنَ الْمُرْسَلِيلِ نُورْ وَالْقَلَمِ وَمَا